پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تلوار تھی اور اس نے کہا کہ میں اس تلوار سے جو ہے تمہیں قتل کر دوں گا ورنہ تم توبہ کرو یہ بات کہی تو امام عاظم ابو حنیف رحم اللہ تعالی نے فرمایا کہ کس چیز سے توبہ کروں کہا کہ اس بات سے توبہ کرو کہ تم نے جو یہ بات کہی کہ حضر علی رضی اللہ تعالی نے حضر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کے ساتھ جب آپس میں جھگڑا ہوا اور جنگی حالات پیدا ہوئے تو انہوں نے ایک سالس اپنا سالس مقرر کرنے کی اجازت دی اور اعلان کر دیا کہ اب سالس جو ہے وہ مقرر کیا جائے تو سالس جو فیصلہ کرے گا حضر علی فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ مجھے منظور ہوگا یہ بات آپ نقل کرتے ہیں اور تعید کرتے ہیں کہ علی نے ٹھیک کیا جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب حضر علی رضی اللہ تعالی نے حق پر تھے تو پھر سالس کا کیا سوال ہے پھر سامنے جو فریق ہے اس سے مذاکرات کا کیا سوال ہے جب حق پر ہیں تو پھر سالس کا کیا مطلب کیوں حضر علی نے یہ اعلان کیا کہ سالس مقرر کر لیا جائے ہم دونوں کے درمیان میں تو مسالت کے بعد سالس جو فیصلہ کرے گا اس کو میں مان لوں گا تو حضر علی نے غلط کہا لہذا جو اس بات کو تو اس غلط بات کو آپ آگے پھیلاتے ہیں اور یہ ناظرین یہ یاد رکھے خارجی جو فرقہ ہے یہ حضر علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں بیعدبی اور غستاخی کی باتیں کرتا رہتا ہے یہ وہ فرقہ اس لئے انہوں نے حضر علی رضی اللہ تعالی کی اس سالسی کو جائز قرار دینے پر یہ اس کو اتراز ہوا اور امام صاحب پر یہ اتراز ہوا کہ تم اسی بات کی تاہید کرتے ہو انڈوز کرتے ہو یہ بات کہی امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کو اللہ نے جو علم و معرفت کا مقام دیا ہوا اپنی جگہ لیکن آپ کو حاضر جوابی اور ذہانت اور فتانت جو دی تھی اس کی بھی کوئی نظیر نہیں تھی امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو اور یہ ایک بہانہ بنا کے یہ تم نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے تو پھر تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے تم نے قتل کرنا ہے تم اپنا کام کر گزرو گے لیکن اگر تم مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو اور اس بات کی گہرائی کو سمجھنا چاہتے ہو کہ آخر ایسا کیوں حضرت علی نے کہا اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میں ہم گفتگو کر لیتے ہیں میں تمہیں بات کو سمجھاتا ہوں کہا ہاں اصل میں تو میں اسی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسی انہوں نے اس چیز کا اعلان کیا اور آپ نے بھی اس کو انڈوز کیا کہ ہاں صحیح ہے حضرت علی نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب علمی گفتگو اب شروع ہوگی میں علمی گفتگو کر کے آپ کو دلائل دوں گا پھر تم اس پر نقض وارد کروگے پھر تم دلائل دوگے اب یہ ہماری جب علمی گفتگو ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا کون جیتا کون ہارا یہ فیصلہ کون کرے گا اس کا کیا علاج تو وہ کہنے لگا کہ نہیں اس کے لئے ہمیں ایک منصف مقرر کر لیتے ہیں وہ میری بات بھی سنیں آپ کی بات بھی سنیں میرے دلائل سنیں آپ کے دلائل سنیں جو بھی ہم آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہیں گے وہ تیسرا سنتا رہے گا آخر وہ منصف جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ بھی دونوں میں کون صحیح تھا کون غلط تھا وہ تیس منصف جو سالیز جس کو کہتے ہیں بس جب اس نے یہ بات کہی تو امام اعظم ابو حنیفر رحمت اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے تم پھر خود ہی سالیز مقرر کر لو کس کو کرنا ہے تو خود اس زہاق کے خارجی قبیلے میں سی ایک شخص تھا اس نے اس کو مقرر کر لیا یہ سالیز میں نے مقرر کر لیا ہے اب بات شروع کریں امام اعظم رحمت اللہ نے مسکرائے فرمائے تم نے تو وہی کیا جو حضرت علی نے کیا تھا تم نے تو وہی کر دیا جو حضرت علی نے کیا تھا مقرر کیا تو تجھے اعتراض تھا کہ علی جب حق پر تھا تو سالیز کیوں مقرر کیا تو اگر آج تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے تو نے سالیز مقرر کیوں کیا وہ تو حقہ بکہ رہ گیا کہ امام اعظم ابو حنیفر رحمت اللہ نے کیس کی سنداز سے اس کو باندھ لیا تو لا جواب ہو گیا فرمائے بس جس طریقے سے تو نے ہم دونوں کی گفتگو میں سالیز مقرر کیا ایسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ جب یہ آپ سے مذاکرات ہوئے انہوں نے سالیز مقرر کیا تھا کہ اب سالیز دونوں کی گفتگو میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا جیسے ابھی تو نے خود یہ سالیز مقرر کر لیا کہ ہم دونوں میں جو گفتگو ہوگی تو یہ فیصلہ کرے گا بہت شرمندہ ہوا اور جب معافی مانگے وہاں سے نکل لیا یہ مقام امام اعظم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے یہ تحمل یہ بردباری اور یہ آپ کے اندر یہ یہ علم کا جو تثبوت ہے اس کی نظیر ملتی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ہی آپ کا فتوہ چلنے شروع ہو گیا تھا صحابہ موجود ہیں پھر بھی آپ کے زمانے میں آپ کا فتوہ چلتا تھا اور بڑے بڑے عقابر آپ کے فتوے سے فائدہ اٹھاتے تھے یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا تھا اور حاضر جوابی بھی علم و معرفت بھی اور عقل اور حکمت بھی آپ کے اوپر ختم تھی اور اس انداز سے آپ نے اس دشمن کو جو اتنا غصے میں تھا اور اپنے موقع پر اتنا ڈھٹا ہوا تھا کہ میں سچا ہوں کہ سامنے والے کو قتل ہی کر دینا چاہتا تھا لیکن اس کو کس انداز سے آپ نے باندھا کہ جی حضرت علی پر جو اعتراض کر رہا تھا اسے اعتراض کا جواب کس انداز سے آپ نے دیا کہ خود آپ خود وہ اسی اعتراض کے شکار ہو گیا اور پھر وہ مان گیا کہ واقع علی نے بلکل درست کیا تھا اور امام عظم حضرت علی کی جو اس موقع کی جو تائید کرتے ہیں وہ تائید بلکل صحیح ہے یہ مقام امام عظم کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے درجات بلند فرمائے موسیقی